کہانی کی شروعات میں ہم روم کی سڑکوں پر دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں ایک کا نام نتاشا ہوتا ہے اور دوسری کا نام ایل با دونوں ایک دوسرے سے ایک بار میں ملے تھے اور پھر دونوں کی دوستی ہو گئی ان دونوں نے پورا دن ساتھ میں گزارا نتاشا رشیہ سے اپنے کام کے سلسلے میں روم آئی تھی اور ایل با سپینش تھی جو کہ ایک ٹورسٹ گائیڈ تھی نتاشا کی میٹنگز اور سارے کام ختم ہو چکے تھے اور روم میں یہ اس کا لاسٹ دن تھا پورا دن ساتھ میں گھومنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو گوڈ بائی بول کر اپنے اپنے ہوتیل چلی جاتی ہیں لیکن وہ دونوں ایک ہی ہوتیل کے سامنے پہنچتی ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دونوں کا سٹے سیم ہی ہوتیل میں تھا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ایسی مزیدار ایکسپلینیشن والے ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے یہ رات ان دونوں کی روم میں آخری رات تھی اس لیے دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس رات کو وہ دونوں یادگار بنائیں گے ایلبا بولتی ہے کیوں نہ ہم میرے روم میں چلی اور دونوں خوب ساری باتیں کریں گے تم اپنی کنٹری کے بارے میں بتانا اور میں اپنی نتاشا جب ایلبا کے ساتھ اس کے روم میں جاتی ہے تو وہ تھوڑے ٹینشن میں رہتی ہے کیونکہ نتاشا ایک سٹریٹ گول ہے جس سے سخت لانڈے پسند ہے اور وہ صرف لڑکوں کے ساتھ ہی گھپا گھپ کرنا پسند کرتی ہے پر ایلبا ایک لیزبین ہوتی ہے جسے لڑکیوں کا جسم پسند تھا نا کی لڑکوں کا بیگن ایلبا اس کے پہلے کافی لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتے رنگین کر چکی تھی اور اسے لڑکیوں کے ساتھ سونے کا کافی ایکسپیرینس بھی تھا اس لیے وہ نتاشا کی ہیزیٹیشن کو سمجھ جاتی ہے نتاشا بھی سمجھ جاتی ہے کہ ایلبا کیا چاہ رہی تھی لیکن وہ ایک سٹریٹ تھی اور اس نے کبھی لڑکیوں کے ساتھ جسمانی سمبند نہیں بنائے تھے نتاشا بولتی ہے کیا تم مجھے بنا کپڑوں کے دیکھنا چاہتی ہو جس پر ایلبا اپنی ہامی دیتی ہے اور دونوں دھیرے دھیرے اپنے کپڑے اتارنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کرتے ہیں پر ابھی بھی نتاشا کافی انسیکیار فیل کر رہی تھی کیونکہ یہ اس کا پہلا لیزبین ایکسپیرینس تھا دونوں بیڈ پر ننگے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسم کو سنتشت کرنا چاہتے تھے دونوں بہت زیادہ ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایلبا سو جاتی ہے اور یہ بات پتا چلتے ہی نتاشا دھیرے سے اپنے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور جاتے جاتے وہ ایلبا کو تھینکیو بول جاتی ہے لیکن وہ اپنا موبائل وہیں بھول جاتی ہے ایلبا جب اٹھ کر دیکھتے ہے تب نتاشا وہاں سے جا چکی تھی لیکن اسے وہاں اس کا فون ملتا ہے اس کے بعد روم کے دور پر کوئی ناک کرتا ہے اور جیسے ہی ایلبا دور اوپن کرتی ہے تو سامنے نتاشا کھڑی تھی وہ بولتی ہے میرا فون یہی پر رہ گیا تھا اس پر ایلبا بولتی ہے جاؤ خود سے لے کر آجاؤ تب ہی میکس نام کا ویٹر وہاں سے گزرتا ہے ایلبا اس وقت بنا کپڑوں کے تھی ایلبا بولتی ہے اگر مجھے کوئی ضرورت ہوگی سمیت میں بلالوں گی اور پھر دونوں روم میں پھر سے بند ہو جاتے ہیں وہ دونوں ایک میپ کو دیکھ رہے تھے اور بار بار ایلبا نتاشا کے باڈی کو چھو رہی تھی اور نتاشا بھی اس کی اور اٹریکٹ ہو رہی تھی اور خود کو روک نہیں پا رہی تھی اور وہ بھی اپنے کپڑے اتار لیتی ہے ایلبا کو کس کرتے ہوئے دونوں بیڈ پر لیڑ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی سمبند بناتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر ایکسپلور کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ٹانگوں کے بیچ کی جگہ کو چاٹنے لگ جاتے ہیں اور اگلے دس گھنٹوں میں دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آ جاتے ہیں وہ دونوں بہت ساری باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ننگے جسم کو نہارتے ہیں چھوٹے رہتے ہیں نتاشا بتاتی ہے کہ اس کی مام نے اسے چھوٹی سی ایج میں ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کا بچپن بہت ہی مشکلوں سے بیتا ہے اس کے بعد دونوں دوبارہ سے لپٹنے لگ جاتے ہیں اور ایل با میکس کو کال کر کے ایک خیرہ لانے کو بولتی ہے کیونکہ نتاشا کو مردوں والا ایکسپیرینس چاہیی تھا تب ہی نتاشا کو بیٹ کے سائیڈ میں ایک خالی بیر کی بوٹل نظر آتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے میرے اندر ڈالو ایل با نتاشا کے جسم میں وہ بوٹل لگاتی ہے اور اس بوٹل کو اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں دھیرے دھیرے کر کے ڈالنے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میکس ڈور ناک کرتا ہے میکس جب ان دونوں کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر پاتا ایل با بولتی ہے اب ہمیں خیرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میکس بولتا ہے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ اب میں جو آگیا ہوں تب ہی وہ دونوں بولتی ہیں دیکھو ہمارے تمہارے ساتھ ایسی کوئی ارادے نہیں ہے پلیس تم باہر جاؤ اور میکس ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد دونوں بہت ساری مستی کرتے ہیں اور نتاشا اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے جیسے وہ کہاں کام کرتی ہے اور کیا کام کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا اصلی نام داشا ہے جو کہ ایک امیر پریوار سے تھی اور وہ ایک ٹینس پلیئر ہے اور جلدی اس کی شادی ایک رشین آدمی سے ہو جائے گی نتاشا بتاتی ہے کہ اس کے ایک ٹوین سسٹر بھی ہے جو کہ ایک موڈل ہے اور اس کے پتا ایک بہت ہی عیاش انسان ہے جو کہ اس کی بہن کے ساتھ راتیں بتاتے ہیں نتاشا بولتی ہے جب وہ رات کو اپنے سسٹر کے ساتھ سونے جاتی ہے تب تھوڑی رات ہونے کے بعد وہ اپنے پتا کے روم میں چلی جاتی ہے راتیں رنگین کرنے کے لیے اور ان کا پتا بھی اپنی بیٹی کے جسم کے ساتھ خوب کھیلتا ہے اور اپنی بیٹی کو پوری طریقے سے نچوڑ دیتا ہے وہ بولتی ہے اس وقت میں نے پہلی بار کسی کو شارعرک سمبند بناتے ہوئے دیکھا تھا اور اس وقت سے میں بھی روز اپنے جسم کے ساتھ خیل کر چرم سخ کے مزے لینے لگی تھی وہ آگے بتاتی ہے کہ اس وقت سے ہی وہ اپنی بہن سے نفرت کرتی ہے آگے ایل با اپنی سچائی بتاتی ہے کہ وہ بھی ایک میکینیکل انجینئر ہے اور اپنے بزنس کی وجہ سے روم آئی تھی اور وہ فلحال ایک دوسری عورت کے ساتھ رہ رہی ہے ایل با اسے ایک ویڈیو دکھاتی ہے اور اپنی پارٹنوں کے بارے میں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے دو بچے بھی ہیں لیکن پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ان کی ایک بچے کی موت ہو گئی تھی یہ بول کر وہ رونے لگ جاتی ہے اور بیڈ پر چلی جاتی ہے اور نتاشا بھی وہاں آ کر اسے کس کرتے ہوئے اس کے جسم میں لپٹ کر اسے چوننے لگ جاتی ہے اس کے بعد نتاشا باتروم میں جا کر شاور لینے لگ جاتی ہے اور تبھی ایل با بھی وہاں آ جاتی ہے دونوں مل کر شاور لیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مزے کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے ٹانگوں کے بیچ میں انگلی کرنے لگ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کی دبی ہوئی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد صبح ہوتی ہے تبھی ایل با پوچھتی ہے کہ کیا تم اس سے پیار کرتی ہو نتاشا ہاں بولتی ہے اور دونوں صبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر ایلبا میکس کو کال کر کے بریکفرسٹ لانے کو بولتی ہے اور دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے واپس جانے سے پہلے دونوں کوئی نشانی چھوڑ کر جائیں گے اور ایلبا اپنے ٹاول کو فلیک بنا کر اسے بیلکنی کے ایک پول میں لگا دیتی ہے اور دونوں ایک بار پھر سے کس کرنے لگ جاتے ہیں آگے بریکفرسٹ کرتے ہوئے ایلبا پوچھتی ہے کہ کیا ہم یہی پر رکھ سکتے ہیں اور نتاشا پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنے پارٹنے اور بچوں کو چھوڑ دوگی صرف میرے ساتھ رہنے کے لیے اس بات کو سن کر ایلبا بے جی جک ہاں بول دیتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر واسٹ روم میں چلی جاتی ہے اور نتاشا بھی واسٹ روم آ جاتی ہے ایلبا بولتی ہے میرے ساتھ ایک شاور لینا چاہوگی نتاشا نہ بولتی ہے لیکن ایلبا پوچھتی ہے کیا تم الگ ہونا چاہتی ہو نتاشا بولتی ہے ہاں مجھے الگ ہونا ہے کیونکہ ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن ایلبا کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اور مجھے یہ احساس پہلی بار ہو رہا ہے اور ٹینشن میں آ کر مدھوش ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر نتاشا اسے بات ٹب میں لیٹا دیتی ہے نتاشا کہتی ہے ہاں مجھے بھی یہ احساس پہلی بار ہی ہوا ہے اور پھر نتاشا بھی ایلبا کے ساتھ بات ٹب میں آ جاتی ہے اور بولتی ہے یہ آخری بار ہے جو ہم شارعرک سمبند بنا رہے ہیں اور اس کے بعد یہیں پر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دونوں اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں پوری طرح سے ریڈی ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کل رات کی ساری باتیں صرف ہمارے بیچ ہی میموریز بن کر رہیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو الویدہ کہتی ہیں اور دوستو یہ سٹوری یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ مووی ایکسپینیشن پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں